شاہ جانپور سے ہیں اپسانہ سواگت ہے آپ کا نمسکار میم جی نمسکار میم آرے میں کبھی سکر لگاتی ہوں مگر لگتا نہیں ہے آج مل گیا آج مل گیا آپ کا فون میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بتائیے خصوات اللہ علیکم السلام میرے موں پہ ساتھ مارے ہیں چھوڑا ساتھ ہو گیا ہاتھ میں ساتھ ہو جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا آپسانہ جی کیا ہو گیا ہے موں پہ پالیس مار گیا اچھا اچھا عمر کتنی ہے میری عمر ہے پیتالیس سال موں صحیح نہیں ہو گیا ہے میں نے دو تین جگہوں سے علاج کرا لیا ہے کتنے دن ہو گئے میرے کو دو مہینے ہو گئے دو مہینے سے ساتھ بھی ساتھ پر لگاتی ہوں لگتا نہیں لگاتا دوئیے نہیں آج لگ گیا ساری شکایتیں ہاں جی جی آپ کے دیکھتی رہتی ہوں میرے پروگرام روز ہی دیکھتی ہوں میں ہم پر آتے ہیں وہاں میں نے کول لگایا تھا دوئیے بہت مہینجی بتاتے ہیں مجھے دوئی نہیں لے سکتی مہینجی مجھے دیکھتی ہوں میں جو ٹیز ہے سانہ اب سانہ لکھ رہی ہوں دل بے قرار کا یہ آپ کے نام پہ وہ بھی ہے غزل آنکھوں میں رنگ بھر کے تیرے انتظار کا سریہ کی آواز میں یاد آگیا مجھے برا نہ مانے اچھا دیکھئے میں جو بھی نسخے بتاتا ہوں وہ دس بیس روپے روز کے پانچ دس پندرہ بیس روپے روز کا ہوتا ہے تو میرے خیال سے یہ مہنگا نہیں ہے اتنا تو آج کل تو کوئی فقیر بھی آتا ہے تو اس کو پیسے تو ہوتے نہیں ہیں تو پانچ دس روپے ہی دیتے ہیں تو پانچ دس روپے روز پندرہ روپے روز بیس روپے روز کے اتنا ہی نسخہ ہوتا ہے کوئی بھی جو میں بتاتا ہوں پانچ روپے سے دس بیس روپے روز تک کا تو اس کا علاج بھی ہمیں چھ سات مہینہ یا اس سے زیادہ کرنا ہوتا ہے تو کیونکہ آپ کو ایک بڑی تعداد میں دعویٰ لینی پڑتی ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا نسخہ کہ ایک چھٹکی نمک زیتون پانی میں ملائیں اور ایک چھٹکی جو سوڈا آپ کے کچین میں ہے وہ ملائیں تو یہ پانچ روپے کا ہوگا یہ آپ صبح پیئیں ناشتے سے پہلے یا بعد میں اور شام کو پیئیں تو پانچ دنی دس زیادہ زیادہ پندہ روپے کا ہو جائے گا بیس روپے کا ہو جائے گا کیونکہ آپ کو ایک چھٹکی تو خریدنا نہیں ہے پانچ روپے کا مل جائے آپ کو سو دو سو گرام خریدنا ہے تو اس لیے مہنگا لگتا ہے مہنگا ہوتا نہیں ہے یہ آپ لیجے اور لمبے وقت تک لیجے انشاءاللہ فائدہ ممکن ہے اگلے کالر ہیں گازے بات سے پشپا جی سواگت ہے آپ کا ہالو ہیلو جی پشپا جی سوال کریے مہم جی نحس پہ جی نحس پہ سواگت پشپا جی آپ کا بہت بہت مہم جی نحس پہ ہاں دیکھئے پیٹ بڑھنا اور ایسیڈیٹی ہونا سمجھ لیں کہ یہ سب بدلاؤ ہونے لگا اور اب بیماریاں آپ کی طرف آئیں گے ابھی تو گیس ایسیڈیٹی ہے وزن بڑھا ہے اور اس وزن کے بڑھنے سے بھی بہت ساری بیماریاں ایک ساتھ آتی ہیں اگوان آپ کی سرکشہ کرے ایک نسخہ میں بہت بتاتا ہوں جس سے زیادہ تر لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے آپ بھی لکھ لیں اس کو اور خود بنائیں اور یوز کریں سانف آپ جانتی ہی ہوں گی یہ ساری چیزیں سانف سانٹ سانٹ بھی آپ جانتے ہیں ادرک کا سکا ہوا روپ سوف سانٹ زیرہ اجوائن دھنیا اور میتھی کا دانا اور السی کا دانا ایک بار اور بول دیتا ہوں کبھی آپ کو لکھنے میں پریشانی ہو اور کسی کو بھی اگر نسخہ نہ لکھ سکے ویسے تو میں بہت آرام آرام سے بتاتا ہوں تو یوٹیوب پر حکیم سلیمان خان ٹائپ کریں اور آپ کو یہ سارے نسخے یہاں تک کی میری اور آپ کی باتچیت بھی اسی پر چلی جاتی ہے آپ چاہے جتنی بات دیکھ سکتے ہیں تو سوف سوٹ زیرہ اجوائن دھنیا میتھی کا دانا اور السی کا دانا یہ سات چیزیں سو سو گرام لے کر پاورڈر بنا کر رکھ لیں اور ایک آتا ہے نمک زیتون یہ دیکھ رہے ہیں بلکل نمک جیسا ہوتا ہے لیکن سات میں نمکین نہیں ہوتا یہ اس کی نشانی ہے نقلی بہت ملتا ہے تو یہ پاورڈر آپ نے بنا لیا ایک چھٹکی نمک زیتون اور ایک چھٹکی سوڈا جو کھانے والا آپ کے کچن میں رہتا ہے نا میٹھا سوڈا کہتے ہیں کچھ بیکنگ پاورڈر کہتے ہیں یہی سوڈا جو آپ کے کچن میں ہے ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا ایک چھٹکی نمک زیتون ایک گلاس پانی ملا لیجئے اور اس پانی سے یہ سات چیزوں کا پاورڈر دن میں دو بار کھائی ہے تو حازمہ آپ کا ایسیڈی کبز بواسیر وزن چربی پیٹ اور ویڈ بڑھنا لیور کی پریشانی کڈنی کی پریشانی اور بہت ساری پریشانی اسکن کی پریشانی بواسیر کی پریشانی پیٹ میں ورم کی پریشانی ان سب کو ایک ساتھ فائدہ کرنا شروع کرتا ہے تھوڑا ڈائیٹ بھی کنٹرول کریے جتنا بھوجن کرتے ہیں اسے تھوڑا کم کر دیجئے اور تھوڑا پیدل بھی چلا کریے مہابیر جی ہے اگلے کالر سواغت ہے آپ کا ہاں جی نمسکار جی نمسکار سر اے میں نے کل بھی کریا تھا خون کل ایک بات بولو نا بول گیا اما میٹم کے بارے میں اس کا وہ بانت کہ پتے تو میں لے آیا کل ہی اچھ ہے ٹھیک ہے ہر وہ آج سکنلا گرے ہیں دوپ تو ہے کہ تھوڑی پھر سوپ جائیں گے ٹھیک ہے ایک میں کلونزی کا شرکہ میرا ختم ہو گیا یہ جو زیتون کا شرکہ لسانہ درہ کر نیمبو کا ہے اس کی جگہ یہ بھی دیش کونک یہ بنبنا رکھا ہے میرے گر ٹھیک ہے ایک تو یہ بتانا ہے ٹھیک ہے اور ایک میرے بارے میں میرے 10 سنت لالیو کچھ لالیو ویشے میں پرانام کرتا ہوں دیپریشن میں تو میں نہیں آتا اس کی وجہ سیں کیونکہ چیار پانچ سال ہو گیا نیمیٹم کو بیمار سے تو کمزور ہی زیادہ آگی یہ گونسیاں وغیرہ بھی کھایا درد تھا وہ تو میرا ٹھیک ہو گیا لگ وغیر تو کمزوری زیادہ ہے میرے پاس جلگوڈے کا گوند ہے کیا اس کو کھایا جا سکتا ہے میری کمزوری دور کرنے کے لئے اس کا کوئی طریقہ بتائیں یہ دو تیز ہے ٹھیک ہے سر ایک یرنڈی کا تیل میں لین لگ رہا ہوں یہ کتنے دن تک لے سکوں اس کی لیمیٹ کوئی مطلب دو تین مہینے زیادہ نقشان تو نہیں ہو جائے اس کا یہ بتانا ہے ٹھیک ہے سر ہاں جی بچ یہ دو پرسن ہے جی ہونڈی کی بڑا اچھا لگتا ہے آپ ہی کول لگتی ہے بات ہوتی ہے آپ ہی دوارہ بات ہوتی ہے ہم ہمارے پاس تو آپ کا وہ نہیں ہوتا لیکن جو کارے آپ کر رہے ہیں پتنی کی اتنی سیوہ تو میں ایک پروگا میں کہہ رہا تھا کہ میں بھی اپنی پتنی کی ٹانگیں بھی دوا دیتا ہوں اکثر لوگ شرم کرتے اپنی پتنی کا سیوہ کرنے میں پتنی زندگی بھر ہماری سیوہ کرتی ہے ان کبھی اس کی ضرورت ہو تو پتی کو کام آ جانا چاہیے تو اس کا کام کرنے میں کوئی شرم محسوس کرتے ہیں لوگ اس شرم کی بات نہیں ہے یہ بہت عظمت کی بات ہے بڑائی کی بات ہے کہ ہم جو زندگی بھر ہماری سیوہ کرتی ہے ہم زندگی میں کبھی کبھی تو اس کے کام آ جائیں تو میں اسے لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں جو اپنے پتنی کا خیال لگتے ہیں اور آپ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں ایک ڈپریشن کی یوتی جو آپ کی پتنی کے روپ میں ہیں ان کو آپ نے سمار لکھا ہے اور باتھروم بھی وہ بیٹ پر ہی کرتے ہیں پیمپر بندے رہتے ہیں میں اس لیے یہ ساری باتیں دہرہ رہا ہوں کہ لوگوں کو بھی حسلہ ہو اپنی پتنی سے پریم اور محبت کرنے کا تو وہ تو آپ لے ہی آئے ہیں پتے اور ان کو ان کی ضرورت انمسار دیجئے تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہیے جب ان کو اچھ نین آنے لگے جس خوراک سے پھر وہ خوراک قائم کر دیجئے میری دعا ہے کہ ان کو فائدہ ہو جائے اور آپ ضرور یہ محلول جو چار چیزوں کی دوا ہے ہارٹ بلوک پچھ کے لئے یہ لگاتار لیا کریے اگر مصر کا کلونجی کا ہو یا جیتون کا دونوں میں سے کوئی بھی ملا سکتے ہیں ہونا چاہیے اصلی اور یہ آپ لگاتار لیجئے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس نسخے میں ہارٹ بلوک پچھ کھولنے کی طاقت بھگوان نے رکھی ہے جی کمزوری کے لئے چلگوزہ استعمال کرنا چاہتے ہیں حکیم صاحب ہاں ایک خوراک بس ایک چٹکی ایک چھوٹی الائچی کے ساتھ ہری والی الائچی ایک یا دو اور ایک چٹکی چلگوزہ کھا لیا کریے پانی سے لے گرم پانی ہو تو بہت اچھا یہ کافی اچھا نسخہ اور تیز ہے دودھ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہارٹ بلوکیج ہے بعد میں دیکھیں گے دودھ کے لئے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور ارنڈی کا جو تیل ہے وہ کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنی ضرورت میں ارنڈی کا تیل لے لیا کریے آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو آپ اسے کافی دن تک بھی یوز کر سکتے ہیں کیتا چندوانی جی جڑ گئی ہیں ہمارے ساتھ سواگت ہے آپ کا جی رادہ سونی میڈم رادہ سونی بھائی ساہب بہت سمیہ کے بعد ہم کو لائف پروگرام دیکھنے کو مل رہا ہے بہت ہم لوگ ترس جاتے ہیں بار بار ٹی وی جنر جالو کر کے دیکھتے ہیں کہ پر 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 آرہا ہے تو ہم دیکھیں کہ نراج ہو جاتے ہیں جی میں یہ لائف پروگرام کب آتا ہے جب حکیم صاحب کا وقت ہمیں مل جاتا ہے گیتا جی تب بھی لائف پروگرام ہو جاتا ہے جی بتائیں سوال کریے ہاں جی میں میرا سوال ہے کی بولی میم جی میری ابھی نا یہ ایک question کے پہلے میری سوال کیا تھا ہم جی جن جا لیتے ہیں تو یہ کسی کو کھٹا لگتا ہے تو اس کے بدلے میں چاہیے تاکہ ہم لوگ بھی لے سکیں اور دوسرا میرے بھتی جے کو یہ 48 پہ رائی کے دانے کے بر عوبر یہ بھال اکتا ہوتے ہیں تو وہاں پر سپید رائی کے دانے کے بر عداد تو اب یہ کان کے طرف بھی بڑھتے جا رہے ہیں تو اس کے لیے مطلب ہم ہاں تو کیا نہیں کر کے عمر بتائیے بچے کی عمر بتائیے بچے کی عمر 30 سال ہے ٹھیک اور کیا سوال بس آپ سے بات کرنے کے لیے بہت یہ سب سے میرا سوال ہے کہ آپ سے بات بہت کرنے کے لیے دیکھئے میں خوش نصیب ہوں کہ آپ سے بات ہو رہی ہے اور کتنے اچھے انداز میں آپ بات کرتے ہیں یقیناً آپ کی جو آپ کے سنسکار آپ کے ممی پاپا سے آئے ہوں گے یہ میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں یہ آپ کی پرورش کی آپ کے ماں باپ کی کو سلام کرتا ہوں کہ اتنا اچھا انداز بات چیت کا بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور یقیناً آپ کی فیملی بہت اچھی ہوگی کیا سوال زیتون کا جو سرکہ گئے کسی کو کھٹا لگے تو کیسے لیا جائے وہ ہوں ہاں دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سرد مزاج ہوتے تھنڈی پرورتی کے ہوتے تو وہ اس کی جگہ جنگ لوگ کو کھٹا نہیں چلتا ہو تو وہ نمک زیتون اور کھانے کے سوڈا لے سکتے ہیں یہ دونوں مل کر بھی وہ ہی کام کرتے لیکن وہ تھنڈے نہیں پڑیں گے آپ کو کھٹے نہیں پڑیں گے تو یہ اس کی جگہ لیا جا سکتا ہے جی انتیس سال کے پیشنٹ ہیں ان کے پور ہیٹ پہ اور کان کے پاس داغ آگ چھوٹے نمک جیتون ایک چھوٹکی صبح ایک شام انہیں پانی میں ملا کے دیا کریں یہ دانے یا دا اچھے ہونا ممکن ہے